الحمدللہ بطلاتی ہے اور ایک مسلمان زندگی کیسے گزارے صبح سے لے کر شام تک اور اللہ تعالی کے حکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اس کا نام دین ہے اس کا نام اسلام ہے تو جہاں ہماری شریعت نے ہم کو عبادات کے طریقے بتلائے ہیں وہیں پر ہمیں معاملات معاشرت رہن سہن یہ تمام طریقے بھی ہم کو بتلائے ہیں اس میں خاص طور سے ایک اہم چیز ہے کھانے پینے کا مسئلہ کہ ایک مسلمان کو کیا چیز کھانا چاہیے کیا چیز نہیں کھانا چاہیے تو اس سلسلے میں شریعت نے بہت واضح احکامات ارشاد فرمائے ہیں کہ مسلمان کو حلال اور پاکیزہ غزہ کھانی چاہیے چرانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں سے حلال غزہ کھاؤ اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اسی طریقے سے ایک جگہ پر اللہ تعالی انبیاء اکرام علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایوہ الرسل قلو من الطیبات وعملو صالحا کہ رسولو حلال غزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو پتائے چلہ دونوں آیتوں سے کہ حلال غزہ کا بہت زیادہ تعلق ہے نیک اعمال کے کرنے سے اور اللہ تعالی کے شکر ادا کرنے سے اسی طریقے سے ایک جگہ پر اللہ تعالی بنی اسرائیل کو حکم دے کر فرماتے ہیں قلو من طیبات ما رزقناکم ولا تتغو فیہی کہ تم حلال غزہ کھاؤ اور اس میں نافرمانی نہ کرو تو پتائے چلا کہ انسان کے اعمال کا ایک بہت بڑا تعلق اس کی غزہ سے ہے جیسی غزہ وہ کھاتا ہے اسی طرح کہ اعمال اس کے بدن سے صادر ہوتے ہیں اگر اچھی غزہ کھائے گا پاکیزہ غزہ کھائے گا تو اچھے اعمال صادر ہوں گے اور اگر خدا نہ خواستہ حرام غزہ اس کے پیٹ میں جاتی ہے یا یہ کہ مشتبے غزہ جس کے بارے میں پوری طرح سے یقین نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے شبے والی چیزیں بھی اگر جاتی ہے تو اسی طرح کے اعمال اس کے جسم سے نکلیں گے اسی طریقے سے ایک بہت بڑی بات جو احادیث سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ دعا کی قبولیت کا تعلق بھی براہ راس انسان کی غزہ سے ہے کہ اگر حلال غزہ کا آدمی پابند ہے تو اس کی دعائیں بھی جلدی قبول ہوتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ مشتبے اور حرام غزہ چاہتی ہے اس کے پیٹ میں تو دعاؤں کے قبول قبولیت کا بھی مسئلہ ہے اور آخرت کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈھرائیا گیا ہے چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ سوائے پاکیزہ چیزوں کے یعنی سوائے پاکیزہ اعمال کے اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا رسولوں کو اور انبیاء کو حکم دیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے فرمایا یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحا انی بما تعملون علیم اسی طریقے سے ایمان والوں سے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جو لمبے سفر سے آتا ہے غبار آلو چہرہ ہے پراغندہ بال ہے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب یعنی قسم پرسی کی حالت میں تنگ دستی کی حالت میں وہ اللہ کو پکارتا ہے دعائیں مانگتا ہے تو ایسے وقت کی دعائیں تو زیادہ قبول ہوتی ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُزِيَ بِالْحَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكِ کہ اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کا لباس حرام اور اس کے غزہ حرام تو اب کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی تو پتا یہ چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غزہ کا کھانا ضروری ہے چنانچہ ایک اور روایت تبرانی کی تبرانی کی روایت ہے معجمِ اوسط میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئے یا ایہا الناس کلو ممہ فی الارض حلالا طیبا کہ لوگوں زمین سے حلال غزہ کھاؤ تو ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ کہ آپ میرے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوہ بنا ہے مستجاب الدعوہ یعنی ایسا آدمی جس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ انہوں سے فرمائے یا سعد اطیب مطعمك تكن مستجاب الدعوہ کہ تُو اپنے غزا کو حلال اور پاکیزہ بنا دے اللہ تبارک تعالی تجھے مستجاب الدعوہ بنائے گا آگے فرمایا والذی نفس محمد انبیدی اُز ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ بے شک بندہ ایک حرام لغمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اور چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا پھر آگے فرمایا کہ جو شخص جس شخص کا بدن کا کوئی حصہ حرام مال سے یا سود کے مال سے اگر پروان چڑھتا ہے تو اس بدن کے لئے جہنم ہی وہ بدن جہنم ہی کا زیادہ مستحق ہے اسی طریقے سے ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کو غزہ پہنچائی گئی ہو حرام مال کے ذریعے سے مسند بزار کی یہ روایت ہے اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں بلکہ احتیاط کے ایک اور روایت میں صحیح بن حبان کی روایت ہے قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا یدخل الجنة لحم ودم نبتا علی صحت النار اولابی کہ جنت میں وہ گوشت یا وہ خون داخل نہیں ہوگا جو پروان چڑھا ہو حرام مال کے ذریعے سے اور جہنم زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ اس کو اس میں ڈالا جائے احتیاط کتنی سکھائی ہے احتیاط اتنی سکھائی جس میں اسلاف کے ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں سب سے پہلے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی کپڑا خریدا دس درہم کا دس درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم اگر حرام کا ہے ایک درہم صرف حرام کا ہے یعنی دس درہم کا کپڑا خریدا اب ایک درہم اس میں حرام کا ہے تو جب تک وہ اس کپڑے کو پہنا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کسی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے مسند احمد کی روایت ہے تو اتنا احتیاط بتلایا ہے اور واقعات کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ غلطی سے اور بھوک کی حالت میں ایک مشتبے لقمہ آپ کے جسم میں چلا گیا پیٹ میں چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس حالت میں بھی نکالوں گا کہ اگر ابو بکر کی جان بھی اس کے ساتھ نکل جائے تب بھی میں اس کو نکالنے کے لئے تیار ہوں تو اس طرح سے اسلاف کے اور بھی واقعات ہیں حرام غزہ کے سلسلے میں یہ ساری باتیں تمہیدی اس وجہ سے عرض کی گئی ہے کہ پتہ یہ چلا کہ ہمارے یہاں رتناگری میں ایک ڈومینوز پیزا کا ایک دکان کھلی ہے جہاں پر پیزا وغیرہ اس طرح کی چیزیں فروخت کی جاتی ہیں اور اس میں گوشت بھی فروخت کیا جاتا ہے تو جا کر باقاعدہ معلوم کیا گیا اس پیزا والوں سے اس کے منیجر سے معلوم کیا گیا کہ آپ کا گوشت کیسا ہے حلال ہے یا حرام ہے تو پہلے بات اس کو پتہ ہی نہیں تھا حلال کیا چیز اس نے بتایا کہ ہمارا آوٹسوسنگ جو ہوتا ہے وہ ممبئی سے ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو گوشت آتا ہے یہ مشین کٹ آتا ہے مشین کٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال نہیں ہے اس لئے کہ شریعت نے حلال گوشت کے لئے شرائط متعین فرمائے ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زباہ کرنے والا مسلمان ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گردن کی طرف سے رگوں کو کٹ کر زباہ کرے جانور کو چار رگوں کا کٹنا ضروری ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر وہ زباہ کرے ان تین میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر فوت ہو جاتی ہے تو اس سے وہ جانور حلال نہیں ہوتا حرام رہتا ہے اور اس کا کھانا یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو بہرحال ان پیزہ والوں نے ڈومینوز والوں نے یہ بتلایا کہ ان کا آؤٹسوسنگ ممبئی سے ہوتا ہے اور مشین کٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ حلال نہیں ہے اسی طرح ان کے پاس کوئی حلال سرٹیفیکٹ بھی نہیں ہے جبکہ ہندوستان میں بعض ایسی تنظیمیں ہیں جمعیت علماء ہند وغیرہ دوسری تنظیمیں بھی ہیں جو حلال سرٹیفیکٹ مہیا کرتی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سرٹیفیکٹ بھی نہیں ہے اور تحقیق کرنے سے یہ بھی پتا چلا کہ ڈومینوز پیزا یہ پورے ہندوستان میں ان کے آؤٹلیٹس ہیں اور بڑے شہروں میں ممبئی وغیرہ ممبئی بینگلور دلی وغیرہ میں یہ لوگ اپنے آؤٹلیٹس میں حرام جانور یعنی پوک بھی سپلائی کرتے ہیں پوک کو بھی بیشتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو حرام غزائیں فراہم کرتے ہوں وہ ہمارے لئے حلال غزا کا کہاں سے انتظام کر سکتے ہوں گے تو اس ورے سے خاص طور سے ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہئے تھوڑی سی لذت کے خاطر ہمیشہ ہمیشہ ہم اپنی عبادتوں کو دعاوں کو اور آخرت کو برباد نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاطر اللہ نے جس چیز کو منع فرمایا اس چیز سے رکھنے کی ہم کوشش کریں اور صرف یہی نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہم کسی ہوتل میں یا کسی بھی جگہ پر خاص طور سے چائنیس وغیرہ جب ہم کھانے کے لئے جاتے ہیں تو اس کا ضرور احتمام کریں کہ یہ گوشت کہاں سے خریدا جاتا ہے جب پوری طرح سے اتمنان ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان کو اور مسلمان کو گوشت کھانا چاہیے ورنہ حرام غزہ اس کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس ورے سے ہم خود بھی احتیاط کریں اس پیغام کو آکے پہنچانے کی کوشش اور فکریں کریں یہ صفرتناگری ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ اور بھی شہروں میں یہ سارے مسائل ہیں بلکہ ڈومینوس کے باروں میں تو یہ ہے کہ یہ ہر چھوٹے بڑے شہر میں اپنے آوٹلیٹس کھول کر یہی حرام غزہ لوگوں کو فراہم کرتے ہیں تو اس ورے سے تمام ہی جگہوں کے سلسلے میں ہم کو احتیاط برتنا چاہیے اللہ تبارہ کتالہ ہم سب کو حلال غزہیں کھا کر پاکیزہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ